اپنے شیلوں سے نوازیں مہترم ایم کے کاؤ صاحب وہ تھی سینئر اور شاید ہے وہ تھی باپکہ شاید ہے آپ ان سے اُن کا کلام سنویں کتے نہیں بھونکتے جنیموں میں کتے نہیں بھونکتے ایک رات اپنی میزبان سے میں نے پوچھا یہاں کی کتے کیوں نہیں بھونکتے بھولی سویس لوگ پسند نہیں کرتے شو جت بڑا جاتے ہیں پولیس کتہ چاہے بھی تو بھونک نہیں پاتا اگر بھونکتا تو مالک کو جلما نہ ہوتا ہے سو بھو سنیں ایک بھونکتا پورے چار ہزاروں کے ایک مہمان بولا آپ کو نہیں پتا یہاں کتوں کا آپریشن ہوتا ہے ان کے گھرے سے نکال لیا جاتا ہے گھرنگس وہ چاہے بھی تو نہیں بھونک سکتے بس من محسوس کر رہے جاتے ہیں ایک بہرانے بیچ میں ٹوکا یہاں کے لوگ بھائیسا بہت شاہستہ ہیں بیوی سے جگڑا ہو تو بھونکتے نہیں بس الگ ہو جاتے ہیں چوچا یہاں کے کتے بھی سیٹھ گئے ہیں شاہستہ کتے تو بھونکی رہے ہیں آدمی بھی بھونک رہے ہیں اور سب سے اونچے کرکش فروں میں بھونک رہے ہیں نیتہ لوگ سوچتا ہوں کہیں یہی تو وجہ نہیں ہے کہ سوڈزل گین سمرد ہے اور بھارت نہیں کاش ہم بھی نکال دیتے اپنی کتوں کے لارنگس تو شاہد لوگ سیکھ جاتے شاہستہ پرگروں کے سنسکار ہیں اور میری دوسری کہتا ہے بھگوان مندل میں نہیں نہ کسی عبادت گاہ میں وہاں کہیں نہیں کوئی وقتی نہیں جو ہم پوجہیں دنڈا گریش نہیں کہ معاف کریں گناہ کوئی شاہست نہیں جو دے اور دہی نہیں کہ کریں ہم یاترہ ہوتے ہیں دھلے اللہ مندل سے بتال کرتے ہیں بڑا علمیہ ہے ایک مطلع اور ایک شہر اسے سلسل میں میں حاضر کر رہا ہوں ملاجد فرمائے کہ سفر تو شرط ہے لیکن سفر اچھا نہیں لگتا سفر تو شرط ہے لیکن سفر اچھا نہیں لگتا بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا سفر تو شرط ہے لیکن سفر اچھا نہیں لگتا بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا پرگامہ فاکر صاحب یہ شہر آپ کے نظر کر رہا ہوں کہ بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا اور مسافر کے لیے چہرے بدلنا بھی ضروری ہے مسافر کے لیے چہرے بدلنا بھی ضروری ہے ہمیشہ ایک ہی وہ ہمزفر اچھا نہیں لکھتا ہے مسادر کے لئے چہرے پہلنے کی ضروری ہمیشہ ایک ہی وہ ہمزفر اچھا نہیں لکھتا ہے شائری شائر بیٹھے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع اور ایک شیر ان کے حوالے سے ارز کیا ہے کہ ویلوز دیکھیں شہر اور گاؤں میں ابھی کسی صاحبہ نے یہ کہا تھا غازی پور میرا رشتہ رہا ہے جزباتی غازی پور سے دس وارہ سال پہلے تو ہاں بہتنی خوبصورت ہے کہ میں نام بھی نہیں لے سکتا اپنا اغامہ خقیل صاحب بتانی کیا رشتہ ہو جائے بہرحال میں شہر بیٹھ کر رہا ملاظر فرمائے کہ جو فرق ہے ہمارے انٹسٹیل ریولوشن نے جو گاؤں اور اسواتی زندگی میں فرق پیدا کیا ہے ملاظر فرمائے اور اس کے ہے کہ خیریت کی چاہ میں سب اپنے بھیگانے گئے خیریت کی چاہ میں سب اپنے بھیگانے گئے شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے خیریت کی چاہ میں سب اپنے بھیگانے گئے شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے اور شہر میں تو رخصتی تہلیز تک محدود ہے شاخ پھل دینے لگی تب پیڑ پہچانے گئے اور شہر میں تو رخصتی تہلیز تک محدود ہے گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے شہر میں تو رخصتی تہلیز تک محدود ہے وہ گاؤں میں پکی سڑک تک لوگ پہنچانے گئے ایک چھوٹی سی بدل کے زبان خاص طور سے ملعہ رہا فرمائی ہے دین چار شہر میں ہاں جی میں پڑھوں گا جی بہتر ہوں چاہتا ہوں کچھ کمال صاحب کو ایک زبانے کے بعد میرے خیرم دیس سال کے بعد شہر سنا رہا ہوں تو اب عمر کے اون حصے میں ہے کہ ان کے دعائیں مرلیوٹ کاراں مد ہو سکتی چند شہر حضرت پر رہا ہوں ملعہ رہا فرمائیں عرض کیا ہے کہ سج سے وہ انحراف کرتا ہے سج سے وہ انحراف کرتا ہے آئینے روز صاف کرتا ہے سج سے وہ انحراف کرتا ہے آئینے روز صاف کرتا ہے عرض کیا ہے کہ آئینے روز صاف کرتا ہے اور مسلحت مسلحت اس میں ہے کوئی ورنہ آئینِ روز صاف کرتا ہے مسلحت اس میں ہے کوئی ورنہ کون کس کو معاف کرتا ہے مسلحت اس میں ہے کوئی ورنہ کون کس کو معاف کرتا ہے کون کس کو معاف کرتا ہے اور ذہن کا مشورہ قبول نہ کر ذہن کا مشورہ قبول نہ کر دل اگر اختلاف کرتا ہے ذہن کا مشورہ قبول نہ کرتا ہے دل اگر اختلاف کرتا ہے اور شیر دیکھیں صاحب صرف یہ شیر سنانے کے لئے اردو میں بلیٹ سرکلیشن دے یہ اشارتی ہے شاید شاید شیر ہو گیا ہے میں شاعری بیتو خیر نہیں جانتا ہوں لیکن دل اگر اختلاف کرتا ہے اور حی عبادت لہو کی گردش گری شبہ چنیے گا ہے عبادت لہو کی گردش بھی جسم کا یہ تواف کرتا ہے ہے عبادت لہو کی گردش بھی جسم کا یہ تواف کرتا ہے اور بیٹا واقف نہیں علف بے سے بیٹا واقف نہیں علف بے سے باپ تو شین قاف کرتا ہے بیٹا واقف نہیں علف بے سے باب توشین قاف کرتا ہے ہے عبادت لہو کی گردش جسم کا یہ تواف کرتا ہے آئیے دارت اچھے تعلیم ہے میں پچاس ساتھ زیادہ ہوگا نصیبی کو کوئی نہیں خیشہ کافتوں میں آپ نے شاہد خیریت کی چاہمیں ذہن کا مشورہ قبول لکر دل لگر اختلاف کرتا ہے ہے عبادت لہو کی گردش بھی جسم کا یہ تواف کرتا ہے ایک پتلاہ ایک شیر حضرت پر رہو سنے ملا اعلان کر رہی ہیں بڑی آجزی سے ہم اس میں آجزی پر خاص طور سے فرمائے ہم اعلان کر رہی ہیں بڑی آجزی سے ہم ڈرتے نہیں خدا کے لعبہ کسی سے ہم اعلان کر رہی ہیں بڑی آجزی سے ہم ڈرتے نہیں خدا کے لعبہ کسی سے ہم مولاد فرمائے تاریخ بڑی صاحب وہ شائری جو میر کو روٹی نہ دے سکی وہ شائری جو میر کو روٹی نہ دے سکی وہ شائری جو میر کو روٹی نہ دے سکی دولت کے لعبہ کسی سے消ی وہ شائری جو میر کو روٹی نہ دے سکی وہ شائری جو میر کو روٹی نہ دے سکی دولت کا ماں رہے ہیں اسی شائری سے ہم اینان کر رہے ہیں بڑی آجزی سے ہم ڈرتے نہیں خدا کے لاوا کسی سے ہم ڈرتے نہیں خدا کے لاوا کسی سے تین چار شہر اور چھوٹی سے خدا لگے میں سابتری دیتے بیٹھی ہوئی ہیں پڑھا کرتا ہوں اور بہت دیش کے ورشت یہ کار ہیں سابتری شرما جی دیکھ لیا اچھا لگا ہوں نے چھوٹی سی غدل مشاہرک کی بدل ہے سن لیے تھوڑا سا بدل فرمایا جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہیں کہ باپ کی مٹی سے ان کو کیا غراز باپ کی مٹی سے ان کو کیا غراز بیٹے اپنے حق کے دعوے دار ہیں بیٹے اپنے حق کے دعوے دار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہیں شوئے بیش یہ دیکھیں گے کہ اس قبیلے کو خدا محفوظ رکھ اس قبیلے کو خدا محفوظ رکھ اس قبیلے میں کئی سردار ہیں اس قبیلے میں کئی سردار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں آج وہ نکلے ہے ذلفیں کھول کر آج وہ نکلے ہے ذلفیں کھول کر آج وہ نکلے ہے ذلفیں کھول کر آج بارش کے بہت آثار ہیں آج بارش کے بہت آثار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حشیار ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بیمار ہیں شکریہ اور شکریہ ڈاکٹر کلیم قیثر صاحب اور دوست اب آخر میں ہمارے صدر جن کا یہ شیر آپ نے ضرور سنا ہوگا سرہ دربار کر چکا ہے شیر کہ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے شاید تمہیں تلاش کسی پہ وفا کی تھی یہ شیر ہے ڈاکٹر کمانمہ صدیقی صاحب کا اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس مشاعرے کی صدارت پر مارے ہیں ڈلی اردو پیسکرب کے صدر ہیں میں ان سے بہت عدد کے ساتھ درخواب گزار ہوں ایک شیر ان کی نظر کرتا ہوں کہ غزر کا تاج تو سر پہ ضرور رکھا ہے مگر خدا نے تکبر صدور رکھا ہے ڈاکٹر کمانمہ صدیقی صاحب اب پوری غزر کا نہیں لیکن کچھ متفادف اشار عز کرونا درخت بیچ کے اکوے میں جیسے ہوتا ہے درخت بیچ کے اکوے میں جیسے ہوتا ہے میرے خیال میں ہیں انقلاب جیسے ہوتا ہے درخت بیچ کے اکوے میں جیسے ہوتا ہے میرے خیال میں ہیں انقلاب جیسے ہوتا ہے شائری کے بارے میں خزال تو مجھے نہیں یاد ہے چونکہ بہت ہی یہ ماملہ پھر سے تازہ ہو گیا ہے اگرچہ بڑی تکلیق دل بات تھی شیر میں اشانہ جس طرح سمجھ سکتے ہیں یہ شیر کہا گیا تھا کئی برس ہوئی جب اس کا فیصلہ آیا اس مقدمے کا تو اس شیر کو میں اس کا عالم میں خوشمن سنگھ نے ترجمہ کر کے ویسا ہی ترجمہ کر کے جیسا اس شیر میں میں اس کرتا ہوں میں بڑا جا رہا ہوں نہیں قتل ہونے سے بچانا تو رہی دود کی بات قتل ہونے سے بچانا تو رہی دود کی بات کوئی نامرد گواہی بھی نہیں دیتا ہے قتل ہونے سے بچانا تو رہی دود کی بات کوئی نامرد گواہی بھی نہیں دیتا ہے اور اسی سلسلے کا اینوشن ہے یہ قتل وہ ہے کہ قاتل کو جانتے ہیں سب یہ قتل وہ ہے کہ قاتل کو جانتے ہیں سب یہ قتل وہ ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں یہ قتل وہ ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں کہ نئی وصل کے میں کچھ شیئر ہاتھ کے کنمت میں پیشنا کرنا چاہوں وہ تو انہیں نئے تعدد میں سورا دیا میں وصل کے کچھ شیئر ہاتھ بھی سننے کے لئے کیا اب بھی اس کے چہرے پہ سرخی حیاء کیا آنہ شرم آتی یہ تر پنچ امان سال پہ لے گا شیئر ہے مجھ پہ نہیں کیا اب بھی اس کے چہرے پہ سرخی حیاء کی ہے کیا اب بھی اس کے چہرے پہ سرخی حیاء کی ہے سرخی حیاء کی ہے کہ وہ شوقی عدا کی ہے سرخی حیاء کی ہے کہ وہ شوقی عدا کی ہے ایک شیرات بلی سو بات اس مقام سے گزرا ہے کاروہ سو بات اس مقام سے گزرا ہے کاروہ اس میں بھی کوئی چار میرے رہنوہ کی ہے سو بات اس مقام سے گزرا ہے کاروہ اس میں بھی کوئی چار میرے رہنوہ کی ہے وہ ہم با وفاتے اس لئے نظروں سے گلتے ہیں ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے شاید انہیں تلاش کسی بے وفا کیے شاید انہیں تلاش کسی بے وفا کیے نظریں ہیں مجھ پہ اور مجھے دیکھتے نہیں نظریں ہیں مجھ پہ اور مجھے دیکھتے نہیں سنجیدگی کے ساتھ یہ شوقی حیاء کی نہیں ساری نظریں مجھ پہ اور مجھے دیکھتے نہیں سنجیدگی کے ساتھ یہ شوقی ادا کی میں کچھ یہ سواؤں گا آپ کو نظروں سے ملاقات اب اکثر نہیں ہوتی نظروں کی ملاقات اب اکثر نہیں ہوتی ہو جائے قزارہ تو مقرر نہیں ہوتی ہو جائے قزارہ تو مقرر نہیں ہوتی مجھے دیکھتے ہیں خوابوں میں سو انداز سے بہتا تھے اس کی خوابوں میں سو انداز سے بہتا تھے اس کی جو چیز حقیقت میں محسن نہیں ہوتی خوابوں میں سو انداز سے بہتا تھے اس کی جو چیز حقیقت میں محسن نہیں ہوتی ہل گھونت پہ پیاس ہل گھونت پہ پیاس آل بڑی آل بڑی ہے تسکین کی مقدار مقرر نہیں ہوتی تسکین کی مقدار مقرر نہیں ہوتی اور منظر پس منظر سے آلگ ہو نہیں سکتا منظر پس منظر سے آلگ ہو نہیں سکتا اور تصویر کسی حصے کے اندر نہیں ہوتی تصویر کسی حصے کے اندر نہیں ہوتی مقدر کے ایک لفظ کے بعدے میں شاید کچھ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مفہوم نہ ہو ذہنوں میں اس لیے میں اس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں مقدر آن تو اسے تبدیل کو کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے مقدر پس مانے ہوتے ہیں کہ جو بات کہی جائے کوئی بات اس میں مہتاریف ساتھ مقدر اس کو کہتے ہیں جو چیز انڈر دسٹوڈ ہوتی ہے واضح طور سے نہیں کہی جاتی ہے یہ چھپی یہ بنیادی لفظ ہے اس لیے میں نے ارس کیا تھوڑی سی کمی لطف میں ہوتی ہے یقیناً تھوڑی سی کمی لطف میں ہوتی ہے یقیناً جب شیر میں کچھ بات مقدر نہیں ہوتی ہے کھوڑی سی کمی لطف میں ہوتی ہے سمندر نہیں ہوتی ہے پر موج تو ہے موج سمندر نہیں ہوتی ایک شیر ملازہ فرمائے شاید کسی قابل ہو آتی ہے نظر دور تک آئینے میں دنیا آتی ہے نظر دور تک آئینے میں دنیا دنیا مگر آئینے کے اندر نہیں ہوتی دنیا آتی ہے نظر دور تک آئینے میں دنیا دنیا مگر آئینے کے اندر نہیں ہوتی بس پہلے جاست چاہوں شویب عمال صاحب جو اٹھٹی سپیکر ہیں دلی مدان صاحب آ کے وہ دو لفظ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد تاریخ پیجی صاحب جو جنرل سپریٹری ہیں اندو پریس کلب کے وہ شکریہ ادا کریں گے صرف دو منٹ کے لیے آپ وہ تشریف رکھیں میں شویب عمال صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف رکھیں جناب صدر باہی تاریخ پیجی صاحب سامنے اکرام اور میں دیکھا مہاشرہ بہت شہر اکرام یہاں مجھ پر موجود ہے بڑی خوشی ہے کہ اندو پریس کلب اس طرح حسال مشارعہ کا انقاد کرتا ہے جو بہت دور پر اور ایسا سنجدہ محور رہا اور میں دیکھا کہ جو سننے والے سامنے تھے وہ ماشاءاللہ مغور و فکر کے ساتھ سن رہے تھے اور دو دو لوگ انہیں ہندی اور اردو اپنے شہر پڑے وہ لگنا ہی رہا تھا کہ ہم لوگ اردو میں سن رہے ہیں کیا ہم لوگ ہندی میں سن رہے ہیں لیکن جو ایک گنگا جنگی تیزی میں دیکھنے پر ملی ہے اس کے لئے میں تاری فرید صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو بیش کلب کو سب کو بہت بہت مربع دیتا ہوں انہیں رفاظوں کے ساتھ آپ پر موزداد کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں شکریہ آپ سب کا آپ نے بہت محبتوں سے یہاں پر اس مشاعرے کو سنا اور یہاں ہمارے جو شوراکرام تشریف لائیں ان کو آپ نے بہت غور سے سنا ہم اس کے لئے تہدر سے آپ کے شکریہ گزار ہیں یمم صاحبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ شیئر سنتی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو میں ان کو کچھ شیئر سنا دوں ریٹا صاحبہ میں توجہ چاہتا ہوں کہ اب برسے تو انعیت اس کی اب برسے تو انعیت اس کی شاہ تو صرف دعا کرتی ہے اب برسے تو انعیت اس کی شاہ تو صرف دعا کرتی ہے شیئر سنوئے کہ تمام شہر میں کوئی نہیں ہے اس جیسا تمام شہر میں کوئی نہیں ہے اس جیسا یہ بات اس کو پتا ہے یہی تو مشکل ہے یہ بات اس کو پتا ہے یہی تو مشکل ہے اور شیئر دیکھے صاحب کی رات جگنوں سے بات چیت ہوئی رات جگنوں سے بات چیت ہوئی اب اندھیرے سے وہ بھی ڈرتا ہے اب اندھیرے سے وہ بھی ڈرتا ہے رات جگنوں سے بات چیت ہوئی اب اندھیرے سے وہ بھی ڈرتا ہے منشادہ صاحب نے اپنے غزر نہیں سنائی مجھے یاد آتی ان کی غزر بہت خوصورت وہ میں سنا دوں کہ بے موسم ہی آنکھوں میں بھر جاتے ہیں بے موسم ہی آنکھوں میں بھر جاتے ہیں آنسو بھی تو چادا کی کر جاتے ہیں دل کا سودا ان کے بس کی بات نہیں آنے پونے دام لگا کر جاتے ہیں دل کا سودا ان کے بس کی بات نہیں آنے پونے دام لگا کر جاتے ہیں ہر دن زندہ رہنے میں ہیں خرچ بہت ہر دن زندہ رہنے میں ہیں خرچ بہت آؤ چلو ایک دو دن کو مر جاتے ہیں آؤ چلو ایک دو دن کو مر جاتے ہیں بہت شکریہ آپ چاہے آپ کے انتظار کر لیے آپ نے اتنا ساگے بہت شکریہ آپ بہت آفر موسیقی